ستائیس خواتین کو قتل کرنے والا ایسا سیریل کلرز جو ایسی خواتین کو نشانہ بنایا قطع تھا جو کہ اکیلی ہوا کرتی تھی لاری اجا رشکہ اجا اور رش والے مقامات سے ایسی گریب مفقر خواتین کو مدد کرنے کے بہانے اپنے ساتھ لے جاتا اور سنسان جگہ پر لے جا کر اس سے نقدی اور قیمتی ایشیاں چھین کر تشدد کر کے انہیں قتل کر دیتا ایسی سٹوری سننے کے لئے چینل سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ایسے لوگوں کو سزا مل سکے یوں تو دنیا بھر میں قتل و غیرت گری کا چرہم جاری ہے وہی پاکستان میں کئی خواتین بچے بڑے قتل ہوئے اور کئی ایسے سیریل کلرز کے نام بھی سامنے آئے جن میں سو سے زید بچوں کے قاتل بھی شامل ہیں جن کے انجام کو پہنچنے کے بعد کافی عرصہ پاکستان میں سیریل کلرز کے نام نشان نہ رہے مگر کچھ عرصہ پہلے ایک سیریل کلرز سامنے آیا جس کے بارے میں پولیس نے بیان جاری کیا کہ اس نے ستائیس خواتین کو قتل کر دیا جبکہ درجنوں زخمی کر دیں پولیس ذرائع سے اس مجرم کے بارے میں جو چونکہ دینے والے حقیق سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں ملوم ہوتا ہے کہ سماجی ناہمواریوں کے بحث ایک اچھا بھلا انسان بے گناہ لوگوں سے انتقام کی راہ پر گامزان ہو گیا مکمل سٹوری سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں یہ دوہزار دس کی بات ہے کہ سیال کورٹ کے مختلف علاقوں میں بیس خواتین قتل ہوئیں جن کے قتل کا طریقہ وادہ ایک تھا جس پر تحقیق کرتے ہوئے پولیس نے ایک محمد یوسف نامی شخص کو پکڑا جو ایک بارے شخص تھا جسے بیس خواتین کی الزام میں جیل بھیجا گیا اور اسے مقامی سیال کورٹ عدالت میں سزائے مور سنائی لیکن ہمارے نظام پولیس کی انویسٹیگیشن عمل میں خامیوں کی وجہ سے بڑی عدابتوں سے اسے تفتیشی عمل میں خامی کی وجہ سے ریلیف مل گیا اور یہ جیل سے ریہا ہو گیا اور اس نے اپنی ریہیش سیال کورٹ سے گوجنوالا میں رکھ لی اور اس نے پھر سے خواتین کو قتل کرنے کی پرانی واردات گوجنوالا میں شروع کر دی اور پولیس نے جب ایسے کلرس کا ریکارڈ چیک کیا اس محمد یوسف کا ریکارڈ سامنے آنے پر پولیس نے جیل سے خبر گری کی تو پتا چلا محمد یوسف جیل سے ریہا ہو گیا تھا جس پر پولیس کو اس کی تیلاش میں نکلنا پڑا کہ ایک رات پولیس ناکہ پر تھی کہ ایک مرسیکل پر دو لوگ سوات گزرے جسے رکنے پر انہوں نے پولیس پر فیرنگ کر دی پولیس نے جوابی فیرنگ کی جس میں محمد یوسف مارا گیا اور اس کا ساتھی فرار ہو گیا پولیس کے مطابق ملزم پہلے بھی دو دفعہ جیل جا چکا ہے اور عرصہ دراز بحرین میں کام کرنے کے بعد واپس آیا اور پھر سے اس میں ایسی خواتین کو نشانہ بنایا جو کہ اکیلی ہوا کرتی تھی لاری اڈا، رشکہ اڈا اور رش والے مقامات ریلوی اسٹیشن سے ایسی غریب مفقر خواتین کو تلاش کرتا اور ان کی ریکی کرتا جو اسے محسوس ہوتا کہ یہ غریب خواتین ہیں انہیں نوکری کا جھانسہ دے کر کام کا جھانسہ دے کر یا مدد کا جھانسہ دے کر ساتھ لے جاتا اور انہیں سنسان جگہ پر لے جا کر سب کچھ چھین کر قتل کر دیتا پولیس کے مطابقے اس نے تقریبا خواتین کو سر میں ہیٹیں مار کر قتل کیا اور زیادہ کوئی لمبی باردات یا ایسا کوئی طریقہ کاریس استعمال نہیں کیا کہ ایسی خواتین قتل ہوئی ہو جس سے بہت زیبرات یا کچھ چیزوں پانچ سو، چھ سو ہزار یا دو چھ ہزار والی غریب خواتین کو اس نے زیادہ تر قتل کیا تو اس کے علاوہ ان پر تشدد یا ریب یا کوئی اس قسم کی بھی کوئی کسی قسم کی کہانی نہیں یعنی یہ شخص صرف اس حد تک یہ پاگل ہو چکا تھا یا اس حد تک یہ ظلم ہو چکا تھا کہ پانچ، چھ سو کہ ایسی غریب خواتین جو بیچاری کام کی غرض سے نکلی ہوتی گھت سے یہ انہیں ورگلاتا کہ میرا کوئی دوست عزیز یا کوئی رشتہ دار فیکٹیب مالک ہے میں آپ کو وہی پر نوکری دلوار دوں گا وہ بیچاری خواتین اس کے جھانسے میں آ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ چل پڑتی ہیں جنہیں یہ راستے میں سنسان جگہ پر لے جاتا اور وہاں جا کر یہ انہیں قتل کر دیتا اور ان کی جو جمع پوجی پانچ، چھ سو ہزار ہوتی وہ یہ ان سے چھین کر وہاں سے فرار ہو جاتا تو اس طرح کے کلر جب جس طرح پہلے پاکستان میں ختم ہوئے اب بھی پولیس نے یہ ایک تارگٹ کلر تھا جسے پولیس نے ختم کر دیا موسیقی